hi everyone welcome back to my channel پاکستانی بوائیز ریاکشن so guys میرے پاس بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے ویڈیوز کی ریکویسٹ بار بار آ رہی ہے بھائی تو ایک دم سے میں کیسے ساری ویڈیوز پہ ریاکشن دوں بھائیہ تو آہستہ آہستہ میں بہت ساری ویڈیوز پہ ریاکشن دیتا رہوں گا تو ابھی جو ویڈیو آئی ہے یہ ویڈیو جی کمپیریزن کی ویڈیو ہے ممبئی ورسز دوبائی سیٹی سائنمیٹک کمپیریزن تو بھائیہ موسٹ امیزنگ کلپ چینل ہے اس چینل کی یہ ویڈیو ہے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا اویجنل لنک آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا بھائی ٹھیک ہے تو کمپیریزن دیکھتے ہیں بھائی دوبائی کہاں پہ ہے اور ممبئی کہاں پہ ہے تو دونوں کا کمپیریزن کس چیز میں کمپیریزن ہو رہا ہے یہ دو ویڈیو دیکھیں گے تو پتا چلے گا بھائیہ تو ٹھیک ہے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گائز ہلو دوستو ہلو دوستو ہلو دوستو ہلو دوستو اس لیے ہم ایکسپلور اور کمپیر کریں گے دنیا کے دو شاندار شہروں کو شاندار بھائی کسی بھی دیش کی رازدھانی نہیں ہے لیکن آج کے دن دنیا کی فیمس سٹیز کی بات ہو تو دوبائی اور ممبئی کا نام اس لسٹ میں ضرور آئے ہو گئی فائنینشل کیپیٹل کے روپ میں اپنی پہچان بنا چکی یہ دونوں سٹیز دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں کافی دنیا میں کافی دنیا سے بھائی باہر کا کیا بات ہے بھائی ویلڈنگز بہت بڑی ہیں بھائی بیلڈنگز کی وجہ سے جو ہے نا یہ دوبائی جو ہے بہت زیادہ فیمس ہے ممبئی کو اپنے بولیوڈ کی وجہ سے سٹی آف ڈریمز کے نام سے بھی دنیا بھر میں چاہتا ہے اچھا ممبئی سٹی آف ڈریمز ہے بھائی بھائی تو جیلے دیکھتے ہیں کیسا ہوگا ان دونوں سٹیز کا کمپیریزن اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں سٹیز کے ایریہ کی تو UAE کے ساتھ ایمیریتز میں سے ایک دوبائی کا ٹوٹل ایریہ اکتالیس سو چودہ سکوئر کلومیٹر کے قریب ہے اکتالیس سو چودہ سکوئر کلومیٹر کے قریب ہے اکتالیس سو چودہ مہارت کے مہاراستر سٹیٹ کی رازدھانی ممبئی میکا سٹی کا ایریہ لگ بھگ 603 سکوئر کلومیٹر اچھا ممبئی چھوٹا ہے بھائی لگ بھگ 455 سکوئر کلومیٹر ہے ویسے ایریہ کو کمپیر کرنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کی دونوں شہروں کی gdp بھی لگ بھگ سیم ہی ہوگی پر ایسا بالکل نہیں کیونکہ بات کرے دوبائی شہر کی gdp کی تو دوبائی کی gdp Elections 100 ملائے 110 ملائے اے ممبئی ڈیو 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 جس میں قریب 40% بھارتیہ ہی ہیں وہی دو کروڑ چو سٹھ لاکھ لوگوں کے ساتھ ممبئی بھارت کا دوسرا سب سے عبادی والا شہر ہے اسی وجہ سے دبائی اور ممبئی شہر کی لیونگ سٹینڈرز میں کافی فرق ہے کیونکہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں دبائی میں ممبئی کے کمپیریزن میں صرف 8% لوگ ہی رہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ممبئی شہر میں بلینیرز کی کمی ہے کیونکہ دبائی کے 13 بلینیرز کے مقابلے ممبئی میں کل 72 بلینیرز رہتے ہیں جس میں 32 بلینیرز جو ممبئی میں دنیا کے سب سے مہنگے گھر انٹیلیا میں رہتے ہیں لیکن امیری میں دبائی کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس شہر میں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کے بارے میں ہم صرف سوچ ہی پاتے ہیں چاہے پھر بات ہو دنیا کے اکلوتے سیونٹ سٹار ہوتیل پورج الارب کی یا میندر آئی لینڈ پام جمورہ کی یا دبائی اکوئیریم انڈر وارٹ زو آئین دبائی اور موزیم فیوچر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دبائی بھی دبائی ہے بھائی وہی ممبئی بھی موڈن اور فیوچرسٹک سکیسکریپر کے ساتھ ساتھ کیٹوے آف انڈیا تاج ہوتیل تاج ہوتیل ہے ساتھ اپنی پرانی وراثت کو سنجوئے یوں ہی سپنوں کا شہر نہیں کہا جاتا جہاں دبائی آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہائٹ والی دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ پورج خلیفہ کے علاوہ دو سو چالیس سکیسکریپر کے ساتھ دنیا کے ٹاپ فور شہروں میں شامل ہے تو وہی تین سو میٹر اونچی پلاسس رویل کے علاوہ دو سو سکیسکریپر کے ساتھ ممبئی بھی اس معاملے میں زیادہ پیچھے نہیں ہیں وہی بات کریں ٹرانسپورٹیشن کی تو دبائی میں میٹرو بس کیبز ہونے کے باوجود زیادہ تر لوگ پرسنل کار ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ دبائی میں پیٹرول اور پانی کے پرائز لگ بگ سیم ہیں وہی ممبئی میں پیٹرول پرائز اور ٹریفک کے کارن لوگ لوکل ٹرینز اور میٹرو جیسی پبلک ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کونسا شہر زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے شہر کا ویڈیو چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں موشٹ امیزنگ کلیف چینل کو آپ کارنی سبسکرائب کر لیں بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے جے ہن جے ہن موشٹ امیزنگ کلیف چینل ہے اس چینل نے یہ ویڈیو بنائی ہے جی تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ بہت اچھی انفرمیشن اور بہت اچھا کمپیریزن کیا ہے دونوں سیٹیز کا ٹھیک ہے تو ممبئی جو ہے وہ انڈیا کا فائننشل ہب ہے ٹھیک ہے یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا ابھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ ممبئی جو ہے انڈیا کا فائننشل ہب ہے دوبائی کا دوبائی سٹی کا مجھے پتا ہے کہ یو اے ای ای کا جو فائننشل ہب ہے وہ دوبائی ہے ٹھیک ہے جی ڈی پی کی اگر بات کریں تو جی ڈی پی جو ہے ممبئی سٹی کی ٹو سیٹی سیون ٹو سیٹی سیون بلین ڈالرز ٹھیک ہے یہ جو ہے بتائی گئی ہے ممبئی سٹی کی اور وہاں پہ ون ٹین بلین ڈالرز جو ہے وہ تو اے جو ممبئی نے کو دوبائی سٹی کی بتائی گئی ہے دوبائی سٹی کی اتنی ہے old Whose ڈی پی میں جو ممبئی سٹی ہے وہ بہت زیادہ آگے ہیں ٹھیک ہے اور بلینڈنگ کی بات کی جائےolie سکائلسٹی关 کے بات کی جائے تو اس میں دوبائی میں بہت زیادہ بلینڈنگ ہیں ٹھیک ہے جوکہ بہت اونچی اونچی ہے اسی طرح ممبئی سٹی جو ہے اس میں بھی اونچی اونچی بلینگ ہیں ٹھیک ہے تو سکائلسٹی pronunciation جو ہے وہ ممبئی سٹی میں بھی ہے بڑھ جو دبائی سٹی ہے وہ اس میں تھوڑا ہی آگے ہے بہت مطلب کہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر بلنیرز کی بات کی جائے تو ممبئی سٹی میں مطلب کہ سیونٹی بتائے گئے ہیں یا سیونٹی ٹو بلنیرز بتائے گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ امیر لوگ ہے جس میں مکہ شمبانی پہلے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے تو ممبئی میں بھی دبائی میں بھی وہ سارے شیخ جو ہیں وہ امیر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں جو سٹیز ہیں ان میں اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھئی آپ بہت زیادہ انفرمیٹیو لگی ہے مجھے آپ کو کیسی لگی ہے مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں کومنٹس میں آگے ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تھینکیو گائز